اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گریڈ نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ وسیم عباس ناظرین آج بات کروں گا لہور میں سوسائٹیوں کے حوالے سے کہ ان سوسائٹیوں کو جو ہے لہور میں اگر دیکھا جائے تو ایسی بھی سوسائٹی ہیں جن کو جو ہے نجاز طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے کچھ ایسی سوسائٹی ہیں جن کو گورنمنٹ طریقے سے جو استعمال کیا جاتا ہے آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت مجود ہے بات کرنے کے لیے کہ محمد جوید اقبال قریشی حاشمی جو ایڈوکیٹ ہیں سپرین کورٹ آف پاکستان جن کا ان سوسائٹیوں میں ایک بہت بڑا رول ہے کہ ان سوسائٹیوں کی جو بہتری کے لیے وہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا سب سے پہلے آپ کہ آپ ایڈوکیٹ سپرین کورٹ آف پاکستان بھی ہیں اس کے علاوہ جو ہے سوسائٹیوں کا جتنا بھی کام ہے آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ لاہور میں اس وقت کتنی سوسائٹی ہیں اور وہ کام بھی دیکھیں کوپریٹیو ہاؤزنگ نہیں جو کوپریٹیو کے قانون کے تحت کوئی چھے قسم کی سوسائٹی ہیں جو کوپریٹیو سوسائٹی ہیں ان میں کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائٹی ہے ان میں ایک کٹیگری جو ہے وہ ہے کریڈٹ سوسائٹی کی ایک کٹیگری انڈسٹریل سوسائٹی کی ہے ایک کریڈٹ ایک کٹیگری ہے جنرل سوسائٹی کی ایک کٹیگری ہے이에요 اور اس حوالے سے یہ تمام سوسائٹی کو کنٹرول جو آورال کرتا ہے وہ ریجسٹرار کوپریٹیو کرتا ہے ریجسٹرار کوپریٹیو ان کو کنٹرول کرتا ہے ان کی کنٹروللگ آثورٹی ہے اب کوپریٹیو ہاؤزنگ سوسائٹی اس وقت لاہور میں کوئی ایک سو تئیس کے قریب سوسائٹی ہیں جو ریجسٹرڈ ہیں جس میں فنکشنل صرف چھے اتر سوسائٹی ہیں سیمنٹی سیکس سوسائٹیوں کے بے شمار آہ سب سے پہلے جو کسی ہاؤزنگ سوسائٹی کا پرائم اوبجیکٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے زمین پرچیس کرنی ہے زمین پرچیس کر کے میمبرشپ دینی ہے میمبرشپ جب وہ دے دیتا ہے اور زمین پرچیس کرنے سے پہلے اس کو ریجسٹرار کی اپروول درکار ہوتی ہے پھر جب وہ زمین پرچیس کر لیتے ہیں پھر میمبرشپ آتی ہے میمبرشپ میمبر بنتے ہیں اور پھر ایجیم ہوتی ہے اور تمام فیصل ایجیم میں ہوتے ہیں اس کے بعد ان کا ایک باڈی الیکٹ ہوتی ہے میمبروں میں سے الیکشن کے ذریعے آتی ہیں وہ بائی لاز اڈاپٹ کرتے ہیں تو یہ ایک جیسے ہم سمجھ سکتے ہیں جیسے عام انتخابات ہوتے ہیں بلدیہ کے انتخاب ہوتے ہیں سینٹ کے ہوتے ہیں ناشنل اسمبلی کے ہوتے ہیں یہ اسی طرح پہ ایک ایک چھوٹے سے انتخابات ہوتے ہیں جیسے آئین پاکستان ہے اسی طرح سے چھوٹ چھوٹے اب کرکٹ اکیڈمیز دیکھ لیں ان کے اپنے ان کی اپنی ہیں وہ آہ بائی لاز ہیں کمپنیز کی اپنے بائی لاز ہیں ان کے بورڈ اف ڈیریکٹرز ہیں لہذا ان کوپریٹیو ہوجنگ سوسائٹیز اور باقی کوپریٹو سوسائٹیز کی مینیجنگ باڈیز ہوتی ہیں جو الیکشن کے ذریعے وجود میں آتے ہیں سر یہ کتنے سال بائی لاز کے تحت تو دیکھیں تین سال کے بعد الیکشن ہوتا ہے اور تین سال کے اندر تین سال کے بعد اگر اس سے پہلے اگر کوئی مینیجنگ کمیٹی کسی غیر قانونی کام میں ملوث پائی جاتی ہے فراڈ میں تو ریجسٹرار کو اختیار ہے رول فورٹی ایٹ کے تحت وہ اس کو کسی بھی مینیجنگ کمیٹی کو فارق کر سکتا ہے نوٹس دے کے لیکن سر اگر دیکھا جائے کسی سوسائٹی میں کسی بڑے اگر آپ مافیا کا اگر ہاتھ ہو تو اس بارے میں جو ریجسٹرار ہے وہ اپنا کیسے رول ادا کرتا ہے نہیں ریجسٹرار دیکھیں مافیا کا ہاتھ ہو تو ریجسٹرار کو اجازت ہے قانون کے مطابق وہ اس کمیٹی کو سپرسیٹ کر سکتا ہے وہ معاملے کو نیب میں بیج سکتا ہے وہ معاملے فراڈ کے معاملے کو انٹی کرپشن میں بیج سکتا ہے اور وہ سسپینڈ کر سکتا ہے کسی بھی الیکٹڈ آفس بیرر کو کسی امپلائی کو اگر وہ فراڈ میں انوالو ہے اور اسی طرح سے اس کے پاس ففٹی اے کی پاور ہے وہ ڈیمیجز اسیس کر کے جو ڈگری پاس کا سکتا ہے اور وہ ڈگری سیول کورٹ کی ڈگری تصور ہوگی وہ ڈگری دس کروڑ کی بھی ہو سکتی ہے ان لوگوں کے جنہوں نے فراڈ کیا ہے سوسائٹی ایسٹس کے ساتھ فانس کے ساتھ سر سکسٹی ایٹ جو آپ کہہ رہے ہیں پاور یہ ہے کیا دورہ اس بارے میں تھوڑا پھرے ہیں ففٹی اے ففٹی اے کہہ رہا ہوں میں سکسٹی ففٹی اے کی پاور یہ ہے کہ وہ اگر سوسائٹی کے جو امور چلانے والے اس وقت کے منتخب کردہ لوگ جو ہے وہ اگر ملوث پائے جاتے ہیں فراڈ میں کرپشن میں اس حوالے سے تو ریجسٹار ان کو نوٹس دے کہ ان کے خلاف ڈگری پاس کر سکتا ہے تو یہ ایک طرح کا کریمینل ٹرائل ہے جو ریجسٹار کو پاور دے گئی ہے سر کتنی دیر سے آپ کوپریٹر جو سوسائٹی ہیں ان کے بقاعدہ آپ یعنی کا عوضے پہ فائز ہیں کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ ابھی تک آپ کے سامنے کوئی ایسا کیس آیا کہ جس میں آپ کو نگا اور یار یہ جو سوسائٹی ہے یہ کرپشن کر رہی ہے نہیں میں تو کسی عوضے پہ نہیں ہوں میں وکیل ہوں بطور وکیل کام کر رہا ہوں اور دو ہزار تین سوسائٹی ہیں جو فراڈ میں ملوث ہیں مثلا پروفیشنل کوپریٹیو سوسائٹی ہے ساپکا سیکٹری کا بھائی ہے بابر یادتارڑ کا یاسر یادتارڑ وہاں بھی جیل میں ہے اس نے فراڈ کی ہے اسی طرح سے چنارباگ سوسائٹی ہے وہاں بھی فراڈ ہوا ہے وہاں ان کے معاملات بھی نیب میں چل رہے ہیں اسی طرح سے سوئی گیس آفیسل سوسائٹی ہے اس طرح سے نفسی ہے وہ بھی نیب میں چل رہے ہیں ساتھ ساتھ اس کو ریجسٹرار بھی دیکھ رہا ہے ریجسٹرار کے پاس سیول آہ ذمہ داری ہے جبکہ آہ کریمینل ذمہ داری نیب اور انٹی کرپشن کے پاس ہے وہ ریجسٹرار کو پورا اختیار ہے کہ وہ ان کے خلاف ریفرنس پیج سکتا ہے سر آپ ایک وکیل ہیں سپریم کورڈ آف پاکستان کے آج تک جو ہے دیکھا جائے اگر آپ کا ایک بہتی نام سننے میں آ رہا ہے کہ آپ جو ہیں کیس کو اس طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں اگر آپ بندہ بھی دیکھنے کو رہ جاتا ہے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں سر ابھی تک جو ہے آپ کا دل کیوں نہیں کیا کہ آپ بھی الیکشن لڑیں کسی بڑی سیڈ پہ ہیں کیونکہ جس طرح سوسائٹی ہیں آپ سے آپ سے گزارش کروں میں پروفیشنل وکیل ہوں میں کبھی بھی اس بات پہ بلیب نہیں کرتا دیکھیں جب آپ سیاست میں جاتے ہیں تو آپ کی ذاتیات پہ بڑی چیزیں بڑی بڑے کیچڑ اچھا لی جاتی ہے اور بڑے معاملات نکالے جاتے ہیں تو میں ایک پروفیشنل وکیل ہوں میرا ایک نام ہے الحمدللہ میں کیوں اپنے آپ کو اس فضول قسم کی سیاست میں گھسیٹ ہوں ہاں وقلہ کی سیاست میں میں آنا چاہوں گا لیکن وہ بھی نہیں آنا چاہوں گا وہ پچاس سال کی پریکٹس کے بعد ایک وکیل کے لیے آنا ہوتا ہے اور وہ ضرور آنا چاہیے لیکن سوسائٹیز کی سیاست میں میں بلکل بھی نہیں آ رہا اگر میں سوسائٹیز کی سیاست میں آ گیا تو میں کام کیسے کروں گا سر میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ایزا ایک وکیل ہیں اور ان سوسائٹیوں کو جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں وکیل کے طور پر اگر آپ الیکشن لڑ کے پرموٹ ہو کے کوئی بڑا عوضہ آپ کے پاس آجا ہے جس طرح صدر بار لہور سوسیشن کے عوضے پر عرفائز ہو دیا اس کے لئے پنجاب کو عوضے پر آپ اس کو زیادہ بیتر طریقے سے نہیں صدر بار لہ اور کوئی بڑا عوضہ نہیں ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑا عوضہ ہے آپ باہر میں چلے جائے آئی کوٹ باہر لہ اور باہر جس سے میرا مرضی پوچھ لیں اتنا وہ مشہور نہیں ہوگا جتنا اللہ نے مجھے عزت دی ہے لیکن میں الیکشن ضرور لڑوں گا لیکن وہ ابھی وہ بھی وہ ٹائم نہیں آیا الیکشن لڑنے کا ایک پروفیشنل وکیل کے لیے بنیادی ضرورت سب سے اس بات کی ہے کہ وہ اپنے پروفیشن کو سامنے رکھے نمبر ون اس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہو نمبر ٹو نمبر تھری وہ اپنے کلائنٹ کو ٹائم دے نمبر فور وہ عدالت کے ساتھ لائل ہو اپنے کلائنٹ کے ساتھ لائل ہو اور بہترین طریقے سے کام کرے یہاں کام کا بہت سکوپ ہے اگر کوئی بندہ مہنتی ہے میں الیکشن ضرور لڑوں گا لیکن ایک پروفیشنل وکیل کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پچاس سال تک اپنی زندگی کے سب سے پہلے اپنے کام کو ترجیح دے اس کے بعد سیاست کرے سیاست اگر کر سیاست ہونی چاہیے وہ کلائنٹ سر یہ بتائیں کہ جو ریجسٹرار ہے اس کا اس میں سوسائٹیوں میں کیا رول ہے ریجسٹرار کا تو رول ایسا ہی ہے جیسے کسی بس کو چلانے کے لیے ڈرائیور کا رول ہوتا ہے ریجسٹرار ریگولیٹر ہے اگر ریجسٹرار نہ ہو تو یہ ساری کی ساری سوسائٹییں تباہ و برباد ہو جائیں ان کو یہ لوٹ کے کھا جائیں منیجنگ کمیٹی والے ریجسٹرار ریگولیٹر ہے ریجسٹرار وہ چابی ہے جس سے سوسائٹیوں کا تعلق ہوتا ہے یہ آپ سمجھ لیں اور ریجسٹرار کے مدار میں ساری سوسائٹییں گھومتی ہیں اور ریجسٹرار نے ان کی ہر معاملے کو کنٹرول کرنا ہے مثلا الیکشن کو کنٹرول کرنا ہے اے جی ایم کو دیکھنا ہے تمام معاملے اور اس کے علاوہ اس نے ریجسٹرار نے ان کے فیس کو دیکھنا ہے کرپشن کو پکڑنا ہے اور ہر معاملے کو بہترین انداز میں لے کے چلنا ہے قانون کے مطابق لے کے چلنا ہے سار ابھی تک سوسائٹیوں میں اگر آپ کے سامنے ایزا وکیل کے طور پر کوئی کیس آپ کے سامنے آتا ہے کسی سوسائٹی میں آپ کرپشن دیکھ رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ نے کیا کاربی کروائی ہیں میں تو دیکھیں ہم تو وکیل ہیں ہم تو ہم نے بے شمار سوسائٹیوں کو بے شمار سوسائٹیوں کے افسران کو سزا کرائی ہے اور وہ ابھی تک ابھی ابھی تک وہ کچھ جیل میں بھی پڑے ہوئے ہیں وہ ہم نہیں کرواتے ہم تو بسیکلی پیر بھی کرتے ہیں لوگوں کے کیسز کی اور جو ہمارے پاس اپوزیشن کے لوگ آتے ہیں وہ بے شمار معاملات بے شمار کمپلینٹس دیتے ہیں جن کو ہم بنیاد بنا کے ان کے خلاف ایکشن کرواتے ہیں سر آپ کو کیا لگتا حکومت کو ایسا کون سا اقدامات کرنا جو کوپریٹر سوسائٹی ہیں ان کی مزید بہتری کے لیے حکومت کو سب سے پہلے جو بہتری جو کام کرنا چاہیے وہ کوپریٹر ہاؤزنگ سیکٹر کو اور کریڈٹ سوسائٹیوں کو اور انڈسٹرل سوسائٹیوں کو پرموٹ کرنا چاہیے اور پنیاب پروینچل کوپریٹر بینک کو چاہیے کہ وہ کرزہ دے اور وہ کرزے کا ارینج کریں اس کے لیے اور آسان سود کم سے کم ہو تاکہ سوسائٹیاں اور پراغرس کریں کسانوں کو خاد اور بیج دیا جائیں جو کریڈٹ سوسائٹی ہیں جو انڈسٹرل سوسائٹی ہیں ان کو مدد کی جائے تاکہ وہ بسکلی کوپریٹیو ایک غریب اور عام آدمی کے لیے بڑا ہیلپ فول ہے جیسے ہاؤزنگ سیکٹر میں اگر آپ مارکیٹ میں پلوٹ لینے جاتے ہیں تو وہ آپ کو مارکیٹ پرائس پہ ملتا ہے اگر آپ وہی پلوٹ اگر الارٹمنٹ کے لیے اویلیبل ہو کوپریٹیو سائٹی میں تو وہ آپ کو ڈی سی ریٹ کے اوپر مل جائے گا تو یہ بہت بڑا ایک نعمت ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ایک ایسے انیشیٹیوز لے سب سے زیادہ توجہ کوپریٹیو سیکٹر کے اوپر دے تاکہ جب وہ توجہ دے گی گورنمنٹ تو عام بندے کا عام بندے کا فیدہ ہوگا عام بندے کو پلوٹ ملے گا عام کسان کو خاد اور بیج ملے گا ٹریکٹر ملے گا عام آدمی کو کرزہ ملے گا عام آدمی کو انڈسٹرین سوسائٹی میں روزگار پشمی جو ایڈوکیٹ سپرین کورٹ پاکستان تھے ان کی طرف مزید نظر سانی کرے تاکہ جو غریب آدمی کے لیے جو ہے روزگار کے اور جو مواقع ہیں وہ مہیا سے اجازت دیجئے اللہ حافظ